ہم یہ ہوں اللہ مجھے اپنے ایمان پر کہہ لے ہیں کہ تو خیفے تا فرمائے اور اللہ مجھے اس بیعت پر اور اس آستانے پر اللہ مجھے اس تقامت پرنے محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں تصور میں سنہری جالیوں کو جھوم لیتا ہوں اور محمد مصطفیٰ کی نات پڑھنے کا سیلا دیکھو میں گھر بیٹھا مدینہ کی گلی میں گھوم لیتا ہوں بارگاہِ رسالت مامے گلہ عقیدت کے لیے آمند لیے چشتی صاحب مصطفیٰ دی دعا گا یا سر بے کے آ مصطفیٰ دی دعا گا یا سر بے کے آ مصطفیٰ دی دعا گا یا سر بے کے آ سر لبا کے خلو تا عمر بے کے آ مصطفیٰ دی دعا گا یا سر بے کے آ مصطفیٰ دی دعا گا یا سر بے کے آ تے چل پئی یا دی رحمت دی چل پئی یا دی رحمت دی ڈھنڈی ہوا چل پئی یا دی رحمت دی ڈھنڈی ہوا مصطفیٰ دی دعا گا یا سر بے کے آ مصطفیٰ دی دعا گا یا سر بے کے آ تے صبر میرے مقدران کھاتا گیا سبر میرے مقدران مصطفیٰ دی دعا گا یا سر بے کے آ مصطفیٰ دی دعا اثر بے کے آ مصطفیٰ دی دعا اثر بے کے آ تے گلی بڑے دی کوئی آدی رحمت دینا گلی بڑے دی کوئی یا دی رحمت دینا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر بے کے آ کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر بے کے آ مصطفیٰ دی دعا اثر بے کے آ مصطفیٰ دی دعا اثر بے کے آ تے گلی بڑے دی کوئی آدی رحمت دینا کیڑا 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 جتن میں نہ کر بے کے آ مصطفیٰ دی دعا اثر بے کے آ مصطفیٰ دی دعا اثر بے کے آ کون اکھ دا رب نی نظر امدہ ولی رب دی دی د کرا سکتا کون اکھ دا رب نی نظر امدہ ولی رب دی دی د کرا سکتا اے کر کے کرم عرفان دی اکھ دے کے مردہ دلا نو تور بڑا سکتا اور قسم رب دی نکلے کمان ویچوں ولی تیر نو پچھا پڑتا سکتا اور دیوانیاں ولی دی ویخ طاقت ولی چورا نو کتا پڑا سکتا اور طاقت اللہ دے ولی دی کی دستا چاوے تار سکتا چاوے روڑ سکتا ولی اللہ دا کپڑا نی چوڑ کے کے قابے والو مسید نو موڑ سکتا اور کلمہ پاک تو ہیڈ دا دست کے تے ولی وحمد بوتا نو توڑ سکتا اور دیوانیاں ایک نگاہ کر کے ولی دیلہ نورا بنال جوڑ سکتا دوستر مصرم سرکار جی کا روحانی فیض آپ دیکھ بھی رہے ہیں آپ سون بھی رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اس روحانی فیض سے فیض یاد دیئے ہیں آپ تمام اس روحانی فیض سے اللہ حمد اللہ میرے آقا کی قرم سے فیض یاد دیئے ہیں میرے آقا کے در پر میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ اگر جو بھو کھانے تو اس کو کھانا ملا ہے اگر کوئی فیض کا طالب آیا ہے اس کو میرے آقا نے فیض یاد فرمایا ہے اور اگر کوئی دین کی خواہش لے کے آئے تو میرے آقا نے اسے ایمان کی دورت میں عطا فرمایا ہے اور آپ کے ساتھ میں یہ مثالیں میں پہلے ارز کر چکا ہوں اور جو اس در پر ایسا مریض آیا ہے جو لاعلاج مریض تھا جس کو ڈاکٹروں نے سرجنوں نے لاعلاج قرار دے دیا اگر وہ میرے آقا کے آستانے پر آ گیا ہے تو ان کی نگاہ کیمی اثر سے الحمدللہ اللہ نے اسے شفاہ کیسے دولت سے ملا فرمایا ہے اللہ نے اسے تانکسٹنگ کی دورت اطاف فرمائی میں چین مثالیں پیش کروں گا محمد دین صاحب جن کا والد کرام چراغ دین ہے اور یہ میں ایڈریس اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی شک کرے تو وہ جا کر اس آدمی سے مل بھی سکتا ہے اس سے پوچھ بھی سکتا ہے میری بات کسٹنگ بھی کر سکتا ہے محمد دین چراغ دین صاحب ایک سو پچانے میو روڈ مصطفہ بار لاہور آپ لکھے ہیں کہ بیس نوم پر دو ہزار پانچ برو زفتہ دوپیر دو بجے میں بات روم گیا اور وہاں میں بیوشو پر گر گیا پندل منٹ کے بعد میرے گھردانوں کو خبر ہوں وہ مجھے ایمرجنسی اسکٹل لے گئے لکھوں نے ریپورٹس اور سیٹی سکنگ کا مشرع دیا ریپورٹس آن کے بعد لکھوں نے بتایا کہ محمد دین صاحب کی جو دماغ کی شریعان ہے وہ بھٹ چکے لکھتے ہیں کہ ایسا اٹھالیس گھنٹوں کے دوران اس کا انتخال ہونے والا ہے اور انہوں یہ بات سو فیصد کہہ رہے تھے کہ ایسا اٹھالیس گھنٹوں کے دوران محمد دین صاحب سے انتخال ہا جائے گا تو محمد دین صاحب کی بیٹی سرکار جی کی مرید تھی وہ سرکار جی پر فور پر عرض کیا کہ آقا میرے والد صاحب بیمار ہیں آپ کریں فرمائیں مربانی فرمائیں اسی راکھ ان کی بیٹی جس کا ارام نازیہ ہے وہ خاتم کیا گیتی ہے کہ حضور لعصانی صاحب اس کے گھر میں تصریف الاقصام میں اور آپ نے تسلی دی اور آپ نے تسلی دی اور دو کام کے فرمائے ایک گام کروائے اور دوسری بات فرمائے کہ اس کو ٹھنگا دودھ بلائے اللہ کرم فرمائے گا اور اسی دن جب دوسرے دن وہ شام ہوئی تو اس کے والد کو ہوش آ گیا اور الحمدلہ سات سال گزر گئے ہیں جس کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا تھا اور جس کو ڈاکٹر نے سلف اٹھالیس گھنٹ کا دکھ دیا تھا کہ اٹھالیس گھنٹ کے قرار محمد دین کے انتقال ہو جائے گا الحمدلہ آپ سات سال گزر گئے ہیں اور محمد دین صاحب جنگی عمر آپ ستر سال کے قریب ہیں وہ الحمدلہ سن بھی سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں اور اس عمر کے اس عمر میں آ کر وہ اب بھی کتنی طاقت اللہ نے اطاف فرمائے کہ سیڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سرکار کی چانے اور کرم نوازیاں محمد شفیق مولد برکت علی آپ لکھتے ہیں اور پہلے ان کا اڈرس بتا دوں مکار نمبر دو گلی نمبر بیالی شبیل بوستان کلونی لاہور فرماتے ہیں کہ میرے پینوں محمد اکبال صاحب بلند پریشن کی وجہ سے ان کے دماغ کی نصف ہٹ گئے یہ دو مارک دو ہر سات کا واقعہ ہے اور ذہنی طوازن بھی بگڑ گیا لیکٹر ریپورٹ میں مطالق خون کا لوترہ ان کے رگوں میں جم گیا جس کو لیکٹر میرے خلی حیمرت کا نام دیتے ہیں دماغ کا پریشن ضروری ہو گیا میں انہیں اس کو بریرہ مریج کہتے ہیں میں انہیں ہسپیٹل میں داخل کروا کر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے آس طریلی پر حاضر ہوا اور یہاں کر گزارش کی کہ حضور اللہ اس طرح کا مسئلہ ہے آپ دعا فرمائیں آپ کرنے فرمائیں اللہ انہیں سیحت اطاف فرمائیں